اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے اس نے قرآن میں خود کہا لَنَا بِلُوَنَّكُمْ البتہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا وہ آزماتا ہے کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے کبھی نہ دے کر آزماتا ہے کبھی دینے کے بعد واپس لے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے یہ اس کی آزمائش کے طریقیں اور انہی آزمائش کے طریقوں کے حوالے سے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر چالیس میں فرماتا ہے اللہ فرماتے لی یہ سب طریقے کائر میرے کیوں ہیں تاکہ وہ آزمائے وہ آزمائے کس بات کو تاکہ وہ آزمائے لے مجھ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے جملے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان تمام نعمتوں کی تقسیم کے ذریعے صرف آزماتا ہے کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں اللہ کی نعمتوں کا انکار اور قفران نعمت کرتا ہوں گویا شکر کرنا انسان کو اللہ کی اللہ کا جو مقصد جس کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں پھیچا ہے اس امتحان گاہ میں آزمائے جانے والا شخص بھی اس دنیا کی اور آخرت کی آزمائشوں میں پورا طبی ہوگا جب وہ شکوراً اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے گا اور اگر نہ شکرہ قفورہ بن کے زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت کے دارول امتحان میں ناکام اور خاصرون ہونے کا امکان ہے